یہ بات ہے 21 اگست 1969 کی جب ایک مایکل نام کا شخص آتا ہے اور محسید اکسا کی ممبر کو جلا دیتا ہے اور یہ وہی ممبر تھا جو سلاہ الدین ایوبی نے یہاں پر رکھا تھا یہ بات ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہودی محسید اکسا کو ڈسٹروئی کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل پیولڈ کرنا چاہتے ہیں میں بتا دوں گا آپ کو وہ کیسے تھرڈ ٹیمپل پیولڈ کریں گے لیکن ہمارے سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ مسلمانوں کو یہی نہیں پتا کہ اصل محسید اکسا کونسی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پیلے گمبت والی ہی محسید اکسا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ پیلے گمبت والا قبط سخرا ہے جس کو عبدالملیک ابن مروان نے سیونٹی ٹو ہیجری میں بنایا تھا اصل جو محسید اکسا ہے وہ انڈرگرونڈ ہے اس کے اوپر ایک اور مسجد ہے وہ بھی محسید اکسا میں ہی آتی ہے وہ بھی بہت پرانی مسجد ہے لیکن اصل جو محسید اکسا ہے وہ انڈرگرونڈ ہے جس کو توڑنے کے لیے یہودی رات دن محنت کر رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے محسید اکسا کو ڈیسٹروئی کیوں نہیں کیا ہے اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل کیوں نہیں بنایا ہے اس کی پیچھے ایک راز ہے جو میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا لیکن شاید یہ بات جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اصل جو محسید اکسا ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنائی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے محسید اکسا کی تعمیر کی ایسا نہیں ہے اصل میں محسید اکسا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام کی دور میں بنائی گئی تھی یا کچھ اسٹورینز کہتے ہیں کہ اکوب علیہ السلام کی دور میں بنائی گئی تھی سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کا صرف ایریا ایکسپینٹ کروایا تھا وہ بھی جنوں کے ذریعے سے اسی مسجد اکسا کو یہودی توڑنا چاہتے ہیں ابھی تک انہوں نے مسجد اکسا کو کیوں نہیں توڑا ہے اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل کیوں نہیں بنایا ہے اس کے پیچھے راز ہے تابوت سکینہ وہ سمجھتے ہیں کہ تابوت سکینہ مسجد اکسا کی نیچے دبا ہوا ہے ہم اسے نکالیں گے اور ہم بہت زیادہ پاورفل ہو جائیں گے ظاہر سے بات ہے کہ وہ جس قوم کے پاس بھی ہوتا تھا تابوت وہ کبھی جنگ میں نہیں ہارتے تھے اس کے اندر مسجد اکسا کا آسا ہے مسجد اکسا کے کپڑے ہیں اور تاورات کی تختیاں ہیں اور بہت سارے تبرکات ہیں وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں ان کا پہلا جو حیکل تھا حیکل سلمانی فرس ٹیمپل اس کو بخت نصر نے توڑا تھا اور ایک لاکھ یہودیوں کو مارا تھا پھر انہوں نے دوبارہ سے حیکل سلمانی تعمیر کیا سیکنڈ ٹیمپل اس کو ٹائٹوس نے تباہ کیا اور ایسا تباہ کیا کہ ایک ایٹ تک نہیں چھوڑی پھر انہوں نے دوبارہ کبھی حیکل سلمانی تعمیر نہیں کیا اور اب یہ دوبارہ سے تھرڈ ٹیمپل یعنی حیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ مسجد اکسہ کو گھرائیں گے اور ان کے پاس مسجد اکسہ کو گھرانے کے لئے ڈیفرنٹ پلاننگ سونگی اگر یہ ڈائریکٹ مسجد اکسہ کو گھرائیں گے تو تمام مسلم ممالک ان کے خلاف ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں بولڈ وار چھڑ جائیں گے اس لئے یہ بڑی چالاکی سے مسجد اکسہ کو گھرائیں گے یا تو یہ مسجد اکسہ کو ڈیسٹرائی کریں گے پھر یہ پوری دنیا سے معافی مانگ لیں گے کہ ہم دوبارہ سے مسجد اکسہ تعمیر کر کے آپ کو دیں گے اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے بڑی چالاکی سے اور دوسری پلاننگ سے ان کی یہ ہوگی کہ مسجد اکسہ کے نیچے انہوں نے ٹینلز بنائے ہوئے ہیں اور ان ٹینلز کے ذریعے مسجد اکسہ کو ڈیسٹرائی کریں گے اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بیولڈ کریں گے جہاں تھرڈ پلاننگ ان کی یہ ہوگی کہ مسجد اکسہ کو ڈیریکٹ گرائیں گے جب ان کے پاس یورشلم کا اور گازہ کا سارا کنٹرول اپنے پاس ہوگا یہ تمام فلسطین کو کور کر لیں گے اور کہیں گے ہماری کنٹری ہماری مرضی جو ہم کریں گے تو یہ مسجد اکسہ کو ڈیسٹرائی کر کے وہاں پر حیکل سلیمانی تعمیر کریں گے اور انہوں نے ایسا کرنا ہے یہ ساری پلاننگز اسی کے لئے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مدد فرمائے اور تمام مسلم لوگوں کی مدد فرمائے اور خاص کر کے فلسطین میں جو مسلمان مر رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے